نمسکار مہارو راجستان میں آپ کا سواگت ہے اور آپ کے ساتھ میں ہو بھانو دیکھ چھت رکھ کرتے ہیں راجستان کے خبروں کا راجداری جیپور میں آج روورٹ وادرا اور ان کی ماں مورینا وادرا سے پروورتن مکھیالے میں ادھکاریوں نے پوچھتاچ کی راجستان کے بیکہ نیر میں مہاجن فیڈل فائرنگ رینج میں دو سو پچتر بیگہ جمین خرید معاملے میں یہ پوچھتاچ کی گئی پروورتن ندیشالے نے سوالوں کی لمبی سوچی تیار کر کئی سوال پوچھے جس میں زمین خرید کے سورس معاملے میں سہیوگیوں کی بھونکہ وادرا کی اور سے لیے گئے راجنیتک لاب آرتک لاب سہید قریب 55 سوال پروورتن ندیشالے نے پرارمبک طور پر پوچھے حالانکہ راجستان ہائی کورٹ نے پوچھتاچ سے پہلے روڈ وادرا کی گرفتاری پر روک لگائی ہوئی ہے اگر پوچھتاچ کے بعد ای ڈی آروپ ثابت مانتے ہوئے گرفتار کرے تو ہائی کورٹ سے منجوری لینی ہوگی پردیس میں چل رہی گرجرہ اندولن کی آگ چرو بھی پہنچ چکی ہے جہاں سیکنوں یواؤں نے آرک چھڑکی ہے مانگ کے چلتے سڑک جام کا سرکار کے خلاف نارباجی کی جس سے کئی گھنٹوں تک آبا گمن بادت رہا وہیں اندولن اگر ہونے لگا تو پولیس نے موقع پر پہنچ کر معاملہ شرانت کروایا وہیں یواؤں نے مانگ پوری نہیں ہونے پر این ایچ باون کو جام کرنے کی چیتاؤں نے دی ہے سال سے ہم آر ایکشن کی لڑائی ایس بی سی کی لڑ رہے ہیں کرنل بیشلا جی کے ساتھ میں رائی کا آر ایکشن سنگر سمیتی کا پردیشہ دیکھس ہوں میں ہمیشہ کرنل بیشلا جی کے ساتھ رہتا ہوں اب کی بار کرنل بیشلا نے کہا پٹیہ ہم سنبھالتے ہیں تم جا کے ہائی ویڈ سنبھالو تو ہم نے آج تو ہم گیاپن دے رہے ہیں آج تو ہم گیاپن دے رہے ہیں لیکن پندہ تاریخ کے بعد پورے جوجبور سنبھال میں ہائی ویڈ جام کر دیے جائیں گے کانگریس لوٹانترک پارٹی ہے جس میں کہیں کوئی فوٹ نہیں ہے یہ کہنا ہے کانگریس ودایق رفیق خان کا گرجر آندولن اور لوگ سوہ چناو کو لے کر رفیق خان سے بات کی سموادہ تھا منیز دادھیچ نے نیتا اشوک پرنامی کو چناو میں دھول چٹانے والے پہلی ہی بار میں دھول چٹانے والے رفیق خان ہمارے ساتھ موجود ہے کانگریس ودایق آدرش نگر سے ہیں رفیق جی اشوک پرنامی جی کو اپنے چناو میں دھول چٹائی پہلی ہی بار میں پہلے ہی موقع میں آپ نے لیکن اب سب سے بڑی چنوتی ہیں آپ کے سامنے وہاں پیجل کو لے کر کے پارکنگ کی ویوستہ اور یاتایات کو لے کر کے آگے کیا کچھ آپ کی روپ رہے گا رہے گی اپنے ویدان سباک شہترکی اس میں وہاں پر جنہیر کے کارے کروانے ہیں دیکھئے پچھلے دس سال پرنامی جی یہاں ایملے رہے اور اس سے پہلے پانچ سال مہاپور رہے انہوں نے چھہترکی کوئی سجھ نہیں لی کوئی کام نہیں کیا پوری جائپور لوگ سباک کی آٹھوں ویدان سباک میں سب سے خراب حالت اگر کسی ویدان سباک کی رہی ہے تو وہ آدرش نگر ہیں اور سب سے زیادہ کچھی بستیوں کی بستیاں اگر کہیں ہیں تو وہ آدرش نگر میں ہیں انہوں نے کبھی کوئی گریب آدمی عام آدمی کی سدھ نہیں لی پینے کے پانی کی یہ حالت رہی یہاں پر کہ سی بریج لائن کے اندر سے پینے کا پانی جا رہا ہے ہم نے آتے کے ساتھ ہی جوار نگر کچھی بستی میں ایک یوجنا سینکشن کر دی جس کا کام چالو ہونے والا ہے اپنے اکباروں میں پڑھا بھی ہوگا اور ہمارا یہ وعدہ ہے جنتہ سے کہ ہم سوچ پانی ان کو دیں گے اس کے لئے ہم پورا پریاثرت ہیں اور پورا کام ہم نے شروع کر دیا ہے جب ان کا ٹینیور رہا ان کا ٹائم رہا تو انہوں نے کبھی کسانوں کی سدھ نہیں لی اب جب راہول جی نے یہ کہا کہ ہم اپنی تینوں سٹیٹوں میں اگر ہماری سرکار آتی ہے تو ہم اس طریقے سے کسانوں کی رنگ مافی کریں گے جو انہوں نے کی اور جب ہم نے کیندری سرکار پر پریسر بنایا تو انہوں نے ایک چھے چھے ہزار کی چوکلیٹ ٹوفی کے روپ میں کسانوں کو باٹنے کی کوشش کری لیکن جنتہ سمجھ چکی ہے جنتہ نے مانس بنا لیا ہے اور آپ آنے والے لوگ سبا چناؤں میں دیکھو گے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جس طریقے سے راجستان مدھیا پردیش اور چھتیس گھڑ سے بہار ہوئی ہے اسی طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر سے بھی باہر ہونے والی ہے دو مینے ہوئے ہیں بھی گہلوں سرکار پائے ہوئے لیکن آندولن کی راہ فکر راجستان کو ایک دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر گرجر آندولن کے آگ میں ہے جو پردیش جل رہے ہیں ابھی تک بھی آپ کی سرکار آپ کی پارٹی کوئی نڈے نہیں کر پائیں گوجروں کی مان ماننے کا پورا دیکھئے ایسا ہے کہ پچھلی دفعہ بھی جب گوجر آندولن ہوا تو بھارتی جنتہ پارٹی کو آندولن کو روکنے میں اور اس کو ان لوگوں گوجروں کو سمجھانے میں گوجر سماج کو ساتھ لینے میں ناکامیاب رہی اور یہی اشوگ یلوز جی تھے جنہوں نے پچھلی بار بخوبی اس آندولن کو نہ کھیول سمیٹا بلکہ سب کو سمجھا کے اپنے ساتھ لینے کی کوشش کری کانگریس پریاثرت ہے ہمارے کانگریس کے مکھے منطری کو مکھے منطری سب لوگ پریاثرت ہیں ان سے باتچیت جاری ہے کل ہی ایک باتچیت کے لیے کمیٹی بنائی ہے تو اس کے بہت اچھے پرینام آنے والے دنوں میں دیکھنے ہوں ملیں گے پالی کے بانگر اسکول میدان میں آجت چار دوسی امرتہ ہاتھ واجار میں پالی جلے کے علاوہ پردیس کے انیہ جلوں سے محلہ سمو دوارہ تیار کیے گئے اتپادن بکری کے لیے پالی لائے گئے ہیں اور قریب پچاس سے زیادہ اسٹال لگا کر بکری کے لیے لوگوں کو آکرسٹ کیا جا رہا ہے اترکتی جلہ کلیکٹر نے بتایا کہ امرتہ ہاتھ واجار کی جریعے جو بھی بکری ہوگی اس کا لا محلہ سمو سنگھنوں کو ملے گا ساتھ ہی پہلی بار لوٹری کے جریعے بھی بکری کارکرم آئیجت کیا جا رہا ہے سولہ فروڑی تک چلنے والے اس امرتہ ہاتھ واجار میں محلہ سمو کو اور پریریت کرنے کے لیے بال وکاس بھواگ کی اور سے اور بھی کارکرم آئیجت کیے جائیں گے ابھی محلہ ادھگاریتہ واجار کی اور سے جو یہ امرتہ ہاتھ کی روپ میں یہ شاندار سوشدہ کرکر ویبستہ ڈنگ سے دکانوں کے ساتھ میں اور ہماری جو پالی جلے کی اور باہر کی جو محلہ ہیں ان کے دورا جو بھی نوتپاد یا تو سویم کے دورا بنائے گیا ہیں یا جو کنی دوسروں کے دورا بنائے ہوئے بھی ہے اس میں تو نوتپادوں کے ساتھ میں جو آج کا یہ میلے کی جو شروعات ہو رہی ہے تو جلہ پرساسن کی اور سے اور محلہ ادھگاریتہ واجار کی اور سے سمست محلہ ادھمیوں کا یہاں بہت بہت ہاردی کا باہر اور شواگت جودپر میں باہر کانسل آف انڈیا کے احوان پر ادھوکتہوں نے نیایک کارکہ بحثکار کیا اور اپنی مانگوں کو لے کر کلیکٹریٹ کے باہر دھرنا پردرسن کیا وہیں اسے دوران وکیلوں نے اپنی مانگوں کو لے کر اے ڈی سی پی کیلازدان رتنو کو گیاپن سوپا جس میں وکیلوں کو پینسن اور لائبریری بنوانے کی بات کہی ہے جیپر میں آگرہ روڈ استحت ردی سدھی انڈرسٹریز پر ٹاماتر سوس کی فیکٹری پر سی ایم ایچو پرثم نرطم شرمہ کے نرزیشن پر کاروائی کی گئی جانکاری کے مطابق سوپر سے اوپر برانڈ کے نام سے باجار میں ٹاماتر سوس بیچنے کا کام کافی دنوں سے چل رہا تھا سوچنا ملنے کے بعد سی ایم ایچو کے نرزیشن پر ٹیم نے موقع سے سوس کی تین سو ارسٹ بوتنوں کو سیجھ کر دیا رائستان کے سری گنگا نگر میں پرانی پینشن بہالے کی مان کو لے کر منگلوار کو کرمچاریوں اور عدکاریوں نے جلا کلیکٹر پر ایک دوسیہ دھرنا پردرسن کیا کرمچاریوں نے بتایا کہ پردیس میں ایک جنوری دوہزار چیار کے بعد نیوکت سرکاری کرمچاریوں اور عدکاریوں کو پرانی پینشن یوجنہ کے استان پر نوین انشدائی پینشن یوجنہ این پی ایس لاغو کی گئی جو کی پینشن یوجنہ نہ ہو کر ایک میوچل فنڈ یوجنہ ہے اس میں جمع کیے گئے انشدان کے پتفل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے پرانی پینشن بحالی کی مانگ کو لے کر کرمچاریوں نے گاندی وادی طریقے سے آندولن کیا جلا سنیوجہ کراہل گویل کے نیتوت تمہیں کرمچاریوں نے مکھ منتری کے نام جلا کلیکٹر کو گیاپن بھی سوپا جی بلکل آج پورے راجستان کے اندر این ایم او پی ایس راجستان کے آوان پر سبھی جلا مکھیالیں اوپر ایک دیو سی ایس سانکت ایک درنا دیا جا رہا ہے ہم راجستان کے مکش منتری ماننے گیلوس صاحب سے مانگ کرنا چاہتے ہیں کہ راجستان کے اندر تمام کرمچاریوں کو پرانی پینشن بحال کریں کیونکہ یہ این پی ایس کرمچاری بیرو دی ہے اس میں پینشن کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اور جو کرمچاری ریٹائر ہو رہے ہیں ان پی ایس کے اندر ان کو بارہ سوز دوہزار روز پینشن مل رہی ہے جس سے ہمارے تمام کرمچاریوں گہرہ روز بیابتے ہیں گہلوس صاحب اپنی سمیدن زیرتہ دکھاتے ہوئے اس لیوزنہ کو سمات کریں چتاڑگر جلا مکھیالے کے پاس بلیا میں پستاویت ایک نیجی اور دیوگی اکائی کے خاد کار کھانے کے لیے منگلوار کو آئیجیت کی گئی پردیا ورڑی ہے جن سنوائی جن پرت ندھیوں کے ویرود کی چلتے اندرست کر دی گئی جن سنوائی کی شروعات کے ساتھ ہی جن پرت ندھیوں نے جن بھاوناؤں کی اپیکشہ کا آروپ لگاتے ہوئے جن سنوائی کا ویرود کرنا سرو کر دیا اس دوران پرساسن کی اور سے اترکت جلا کلیکٹر دیپیندر سنگھ راتھار تحصیل دار موہن سنگھ شیطریہ پردوسر نیانتران ادھکاری اور اکائی کی اور سے پروندن سے جڑے ادھکاری موجود رہے رائستان کے بیعور میں ستہ پرورتن کے بعد چناوی گھوشنا پتر کے انسار راجی سرکار نے ایک مارچ سے ایک روپے کلو گیاہوں دیے جانے کے نردیس دیے ہیں جس کے تحت چینی تورگ کو ایک روپے کلو کی در سے گھوشنا کی تحت دیا جائے گا جس کو لے کر اپخند کاریالے کے آفیسر سے سبھاگار میں پرورتن ادھکاری ہیمنتر آرین نے راسن ڈیلروں کی بیٹھک لیے اور آوشک نردیش پردان کیے بیٹھک میں سہر سعید گرامی شیطر کے چھہتر سے ادھک راسن ڈیلروں نے بھاگ لیا بیٹھک کے دوران آرین نے دکانداروں سے چینی اور گیہوں کے سٹاک پوش مشین کی اسٹیٹس آدھی کے بارے میں جان کری دی ساتھ ہی ان کی سمسیاؤں کو سن کر سمادھان بھی کیا گیا یہ آج آپ نے جو میڈنگ رکھی ہے یہ کس سمبند میں رکھی ہے اور اس میں کون کون سے راسن ڈیلر شامل کیے گئے آج مکھن ڈیکاری کاریل کے سباگار میں راسن ڈیلر سے ان کی بیٹھک بلائیں گئے اس میں مکھیت ہے جو بندو ہے کہ مارچ ماہ سے بی پیل اسٹیٹ بی پیل انتو دے پریواروں کو جو ایک روپے پرتی کلو کی در سے گیوں دیا جانا ہے اس کی کاری ہو جانا اس وطرین کا طریقہ اس میں آنے والے سمسیاؤں کے سمادھان کے لیے یہ بیٹھک بلائیں گئے جو دپر لڑی گرام پنچائت سالہ واس سے موگڑا جانے والے روڈ میں پچھلے دو سال سے سیوریج لائن بلوک ہونے کے کارڑ گندہ پانی سڑک پر بہ رہا ہے سیوریج بلوک ہونے سے گندگی ہو رہی ہے اور بدبو فیل رہی ہے گندے پانی اور کیچر سے علاقے میں مچھر بھی زیادہ ہو گئے ہیں لوگ بیمار بھی ہو رہے ہیں کئی بار گندہ پانی گھروں میں بھی گھج جاتا ہے اسطانی نوازیوں کی معنی تو انہوں نے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کروانے کے بابجود اس سیوریج کو ٹھیک نہیں کیا جا رہا ہے انہوں نے روز جتاتے ہوئے کہا کہ اگر یہ سیوریج ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو نوڑی ودایق اور کلیکٹر کو گیا پندے کا ورود پردرسن کیا جائے گا بار کاؤنسل آف انڈیا کی دیکھ رک میں عدوقتہوں کی کئی مانگوں کو لے کر آج سیشن کوٹ سے راج جپال بھون سے تک ریلی نکالی گئی ویبن مانگوں کو لے کر جن میں ورد وکیلوں کی پینسن سرو کرنے لائبریری کھولنے نئے عدوقتہوں کو پانس سال تک دس ہزار روپے دینے ساہیت کئی مانگوں کا گیاپن راج جپال کو سوپا گیا راجستان کے بیکنیر میں بار کاؤنسل انڈیا آف راجستان کے کرمچاریوں نے کار وحسکار کر رکھا ہے جس کے ورود میں سوی کرمچاریوں کا دو دن سے کاریالہ کے باہر پردرسن جاری ہے پردرسن کاریوں نے پی ایم کے نام کا تحصیل داد سورج بھان وشنوی کو گیاپن بھی سوپا ہے پردرسن کاریوں نے عدوقتہوں کو چیمبر عدوقتہ کالونی کے لیے بھومی آونٹن جیسی مانگیں سرکار کے سامنے رکھیں جس کو پوری کروانے کے لیے وقینوں کا دھرنات جاری ہے پاس فیزدی آرکشن کی مانگ کو لے کر ہنسک ہو چکے گرجراندولن میں کانگریس سرکار کے ہی ودایق آرکشن کو لے کر اپنی بھڑاس نکالنے میں کوئی کور قسم نہیں چھوڑ رہے ہیں ایسا ہی ایک ویوادت بیان جو شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے وہ ہے ٹوڑا بھیم ویدھان سوا چھتر سے کانگریس کے ودایق پی آر مینا کا ودایق مینا نے یہ بیان ریوار کو کرولی جلے کے نادوتی اپخند کے کیمری گاؤں میں آئیو جت جگدیس مہاراج کے میلے کے دوران پانچ فیزدی آرکشن کی مانگ کو لے کر گرجر سماج کی آئیو جت مہا پنچائد میں گرجر سماج کے آرکشن کی پرجور وقالت کرتے ہوئے دیا تھا ادھاپر کے بھینڈر میں پردان منتی نریندر موڈی دوارہ چلایا گیا رتھ بھارت سے من کی بات واللو نگر ویدھان سوا میں پہنچا واللو نگر سے رتھ کو نریندر اسولیا نے روانہ کیا اس کے بعد رتھ بھٹیور پہنچا جسے سنکلپ سدھی کے ویدھان سوا پرواری اور پورو بھاجیموں دیہات جلا اپادیقش حیمنت اہیر کے نیتت میں گرام واسیوں اور یوہا ساتھیوں نے سواگت کیا راجستان کے صورت گڑھ میں سوریودہ نگری شطر میں جواہر نوودہ ویدھانے کے کیمپس میں بیٹی رات اگیات لوگوں نے گھس کر سی سی ٹی وی کی کیول کاٹی اور تین کیمروں کو توڑتے ہوئے کیول سے ہی پراشار کچھ کے سامنے آئی ویل کل یو ٹین ڈے کی آکرتی بنا کر فرار ہو گئے سمی جب اسکول پریسر کا دروازہ کھولا گیا تو گھٹنا کرم کا پتا چلا سوچنا پر پہنچی سٹی پولس نے موقع معاینا کر جان سرو کر دی ہے 抽 ڈے کیا جانب کھول پر تک اگر بات کی جائے پیار کی تو کسی کے بھی ذہن میں سب سے پہلے ویلنٹائن ڈے کا ہی دن آئے گا ویلنٹائن ڈے ایک ایسا دن جب آپ اپنے پیار کا اجہار کرنا چاہیں گے ادھائپور میں ان دنوں ایک بریج چرچہ میں ہیں جسے نام دیا گیا ہے لف بریج ویلنٹائن ڈے ویک ہونے سے یہاں کئی دیشی اور ویدیشی پر اٹک پہنچنے لگے ہیں اور اپنے پیار کے رشتوں کو تالہ لگا رہی ہیں ایک ریپورٹ دیکھیں سورج کی اکتی پہلی کرن کے ساتھ ہی ادھائپور میں سیلانیوں کا سیلاب دیکھا جا سکتا ہے جھیلوں کے اس خوبصورت شہر ادھائپور کو دیش ویدیش میں بھی پریٹن کے لیے بہت خاص منا جاتا ہے تو وہیں اب جھیلوں کی نگری میں ہونے والی رویل ویڈنگز نے بھی اسے خاص منا دیا ہے ایسے میں یہاں آنے والا ہر شخص اپنے رشتے کے نام کا لک لگا کر دعا مانگ رہا ہے پیار کے لیے ایسا کریز شاید ہی آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہوگا مگر ادھائپور شہر کے بیچ و بیچ بنا نیو لف بریج ان دنوں لف لک کو لے کر خوب چرچہ میں ہے ویسے تو یہ بریج پچھلے چھ ماہ پہلے بھی چرچہ میں آیا تھا لیکن ان دنوں ویلنٹائن سپتہ کے چلتے کافی یوہ ویوہتیاں دن بھر یہاں پر جمعورہ لگائے دکھائی پڑ سکتے ہیں کالیج کی چھوٹی کے بعد سبھی اپنے گروپ کے ساتھ یہاں موجود رہتے ہیں اور مارکر پین سے تالے پر نام لکھ کر یہاں تالہ لگانا نہیں بھولتے ہیں میں نے بھی لک کیا ہے بھر پرٹیکولر کسی پیار کا ریلیشن کے لیے نہیں میرا پیار دیری ماں ہے جیسے پرین سے بھائی بھائی نے ان کے لیے میں نے یہ لک کیا ہے آہ کے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پتہ چل رہا ہے کہ ایسا ہمارے ادھائپور میں بھی ہوتا ہے ہم نے بہت کو سنا تھا لف ریچ کے بارے میں تو ہم لوگوں نے اس وقت ایک بار دیکھا جائے کیا ہوتا ہے ہم جیسے یہاں پہ آئے ہم نے دیکھا کہ کافی سارے یہاں پہ لوک لگے ہوئے تالے لگے ہوئے تو ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ ہم جیسے پیار کرتے ہیں اس کو ایک تصویر نام لکھے اور اس کو پانی میں ڈال دینا تاکہ وہ ہمیشہ اپن سے باند وہ جھوڑ جائے اور ہمیشہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ساتھ جمعوں کا بندن ہمیشہ جھوڑا رہا ہے جسے ہم لوگ کو سکیور کرتے ہیں لوگ کرے کسی بھی چیز کو سکیور کرتے ہیں ایسے ہم نے اپنے لوگ کو اپنی بانڈ کو سکیور کیا ہے جس سے وہ ہمیشہ ہیوڈی رہے ہمیشہ ساتھ رہے اور ہمیشہ ہم انجھوئے کرتے رہے ہیں اور کی کو کی کو ہم نے پانی میں سلی فکایا ہے کیونکہ بعد میں کسی کو ملے گی نہیں تو لگ تو پھر لوگ کوٹے کا ہی نہیں بانڈ کوٹے کی نہیں کبھی بھارت میں ممبئی شہر کے بعد اب ادیپور دیش کا یہ تیسرا لف لک پوائنٹ بن گیا ہے یہاں آنے والے یوک یفتین اپنی دوستی کو مضبوط رکھنے کے لیے تالے لگا رہے ہیں تو دوسری اور تیرے جیسا یار کہاں جیسے کیت بھی گلگلہ رہے ہیں یہاں پہنچنے والے پریٹک لوگ پر اپنا نام لکھنے کے بعد چابی کو بریچ کے نیچے پانی میں پھینک دیتے ہیں یہ سلسلہ کافی مہینوں سے چل رہا ہے اور اسی وجہ سے اس بریچ کو لف بریچ کے نام سے جانا جانے لگا ہے خاص کر یہاں ویدیشی پریٹکوں کا دن بھر تانتا لگا رہتا ہے اور وہ بھی یہاں آ کر اپنے پیار کے رشتے کو خاص بنانے کے لیے لکھ ضرور لگاتے ہیں میں یہ کہ نہ چاہتی ہوں کہ میں ادیپوریٹ ہوں میں نے یہاں پر آ کر دیکھا اس بریچ پر کہ لکھ بندے ہیں تو میں نے یہاں پر پوچھا کہ یہ لکھ کیوں ہیں تو انہیں بتایا کہ اگر آپ کو اپنے پیار کو strong بنانا ہے bond کو strong بنانا ہے تو آپ اپنے یہاں پر لکھ کر سکتے ہیں اور جو کی ہوتی ہے وہ پانی میں فیک دو تاکہ آپ کا جو bond ہے وہ love ہے بہت strong ہو چکے اور وہ کبھی نہ ٹوٹے پیریس کی طرح پر یہاں پر میں نے بھی سنا ہے ادیپور میں کی ایک love bridge ہے جہاں پر ہم اپنے پیار کو secure کرتے ہیں اسی طریقے سے میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ آیا اور لوگ کر کے چابی کو فانی میں فیک دیا اسی طریقے سے تاکہ ہمارا پیار ہمارا جو رشتہ ہے جو دوستی کا رشتہ ہمیشہ secure ہے چاہے وہ رشتہ کوئی بھی ہو اسی طرح پر جو ایک ادیپور میں یہ love bridge بنا ہے تو خوشی ہی ہمیں بھی کہ ادیپور میں بھی ایک love bridge کی سر دیکھیں جسے کہ ادیپور ہے ایک بہت خوبصورا شہر ہے اور ادیپور ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر کہیں ساری سال میں کم سے کم چھے سے سال شاہی شادیاں ہوتی ہے اور شاہی شادی میں ادیپور کے بیشت انڈیا کی بیشت جوڑیاں جو ہے ادیپور آ کے شادی کرتی ہے تو یہ ادیپور کا ایک بہت سی خاشت بھی ہے اور یہاں پر ایک بریج ہے وہ آج کل love bridge کے نام سے جانا جا رہا ہے youth ہیں کچھ friends ہیں اپنی friends family یا اپنے جو آنے والی جو life ہے اس کے لئے ایک سیمبولیک کی روپ میں یہاں پر ایک لوگ لگاتے ہیں اور وہ چابی پانی میں فک دیتے ہیں کہ وہ جو لوگ ہے وہ ہمیشہ لگا رہے ان کی friendship ان کی رلیشن ہے وہ کنٹینیو بنا رہے ہیں ہم نے اپنے لوگ لگایا ہے ہماری friendship کے لئے ہم سب friends یہاں پر آئے ہیں ہم نے بہت سنا ہے کہ ایسے لوگ کے لئے لوگ لگاتے ہیں اور مطلب پھر وہ اسے فک دیتے ہیں ہم نے بہت سنا ہے پر ہم ہماری friendship کے لئے لگانا آئے تاکہ ہماری friendship ہی رہے اور ہمیشہ ایسے ہی friends بنے دیں میں اوڈیپورا آیا میں نے سنا کہ یہاں پہ بھی لگری جے تو میری سگایے انہیں والی ہے تو میں بھی لوگ لگایا ہے میرے پیار کو سکرے کرنے کے لئے اور میں نے لوگ لگایا اور کی کو میں نے پانی میں فک دیا کی اس سے ہمارا پیار وہ سٹرونگ ہوگا اور ساتھ جنموں تک ہمارا ساتھ رہے بہرحال مانتاؤں کے انسار پیار کے پویتر رشتے کو مجبوط کرنے کے لئے لوگ جہاں مندیروں میں پتھروں سے گھر بناتے نظر آتے ہیں تو کسی پیڑ پر داغا بانتے بھی دیکھے جا سکتے ہیں لیکن پشیمی سنسکرتی کے بڑھنے کے ساتھ ہی اب یوہ ویلینٹین ڈے کو لے کر کریزی دکھائی دینے لگے ہیں اور نتنے آیام اپنے پیار کی سلامتی کے لئے کرنے لگے ہیں نیوز انڈیا کے لئے ادیپور سے ابھی شیخ جوشی کی ریپورٹ مہارو راستان میں فلال اتنا ہی دیکھتے رہیے نیوز انڈیا موسیقی